دوہ جار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ اس سمیں لگ بھگ آخری چرن میں ہے اور اس دوران کیا مدہ ہے زمین پر اس کو لے کے چرچہ ہے کیا مودی ہی مدہ ہیں یا مدہ ہی مودی ہیں اور کیا یہ چناؤ مدہ ویہن ہو گیا ہے یہ سب کچھ پتا چلے گا چار جون کو لیکن اس سارے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دیش کی حشوی پردھان منتری نرین دامردر داس مودی صاحب ہیں آپ کا انڈی ٹی بی میں بہت بہت سواگت ہے پردھان منتری جی ایک پہلا سوال یہ یہ بائیس سال کی نبیہوون والی اورجہ آپ کیسے لگتے ہیں آپ تین سے چار گھنٹے سو رہے ہیں دن میں چار سے پانچ ریلیاں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سرکاری کام کاج بھی کر رہے ہیں سب سے بڑی گلتی یہ ہے آپ کی ریسرس ٹیم کی کی وہ بائیس سال پہ اٹک گیا کیونکہ میں کسی پت پر بیٹھا اور کیمرہ کے سامنے میرا چہرہ آنے لگا میری جنگی میں میں کہہ سکتا ہوں پندرہ سال کی عمر کے بعد کا سامنے جو ہے ایسے ہی پریشن سے گجرا ہے اور کٹھنائیوں میں جینے کی عادت سے گجرا ہے سکھ سوی دھاں سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں رہا ہے کیونکہ میں نے جب بھی جو کام مجھے ملا تو اس کو ایک کرتبے کے بھاو سے اور کچھ سیکھنے کی ارادے سے میں کرتا رہا ہوں تو جب آپ جیون بھر ایک ودیارتی عوضہ میں ہوتے ہیں تو من سے آپ ہمیشہ ایک فریش رہتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر بار نئی سیکھنے ایک بھروتی رہتی ہے اور آخیر کر شریر وغیرے کی سب کی رچنا کے بھیتر ایک من کی عوضہ بہت بڑی ہوتی ہے میرے کیس میں میرے بھیتر کا ودیار سے ہی جیتا رہتا ہے بلکل ہی جیونت ہے تو میں ہر بار کوئی نیا سکھنا سمجھنا میری اچھا رہتی ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ انسان اب آپ دیکھئے دو ادھان میں دیتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں ٹی وی والوں کے اس میں مجھا آئے گا ایک ہوتا ہے کمپیٹر آپریٹر وہ انگلی کا کھیل کھیلتا ہے دن بھر وہ لیکن آپ شام کو جب نوکری سے گھر جاتا ہوگا تب دیکھیں گے ایسا ہی مرا پڑا بڑی مشکل سے گھر میں جاتا ہے تو جاتے ہی اپنا بیک پھیک دیتا ہے آئیو پچاس سال بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی کمپیٹر آپریٹر ہیں ایک ستار بادک ہوتا ہے وہ بھی انگلی کو ایک کھیل کرتا ہے اسی سال کے بعد بھی دیکھیں گے وہ ایک دم فریش لگتا ہے یہ دونوں میں فرق کیا ہے فرق من کی رچنا کا ہے اور اس لیے اگر آپ جینے کا آپ کو بیگیان جانتے ہیں اور دنیا جیسے جیتی ویسے جینے کی عادتوں سے بچتے ہیں تو میں نہیں مانتا ہوں کہ کوئی سنکٹوں سے گوجھنا پڑتا ہے مطلب آپ یہ کہنا ہے کام کو اگر انجوائے کرنے لگے تو پھر آپ کو تھکان نہیں ہوگی جب کام پورا ہوتا ہے تب تھکان اتر جاتی ہے کام پڑا رہتا ہے تب تھکان رگتی ہے یار یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے جب ہو جاتا ہے ہرے واہ آپ تو ہو گیا کام کرنے سے تھکان دور ہوتی ہے کام نہ کرنے سے کام جب سامنے رہتا ہے تو تھکان رگتی ہے ابھی جو کام چل رہا ہے چناؤ کا آپ لگاتار دن میں ریلیاں کرتے ہیں ابھی جو مددان کے آخڑے آئے سر اس میں پچھلے پانچوے چرن کے مہلاوں نے زیادہ ووٹ ڈالے ہیں پوشوں کی تلنا میں قریب ڈیٹھ پرتیشت ادھگ ڈالے ہیں تو دیش کی پچاس پرتیشت آبادی مہلاوں کی آپ کی طرف بہت امید سے دیکھتی ہے اس کی پیچھے بڑا کارن کیا مانتی ہے جو بھروسہ ہے مہلاوں کا آپ کے اوپر اس کو دو روپ میں دیکھنا چاہیے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے ہم اندوستان کے سبی بھو بھاگ میں سماج کے سبی برگوں میں چاہے گاؤں ہو شہر ہو سکشت ہو ہر ایک میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا ایک ستھان بنایا ہے اور ایک لمبی تپسیا کا پرنام ہے کہ آج دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرطی ایک سردھا باو بنا ہے دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایک سنگڑھن کی طاقت ہے یعنی ایک پرکار سے تیس ووٹرز کے اوپر ایک کو ان کو بی جے پی کا کارکتا رہے اتنا باریکی سے پلاننگ ہے تو وہ ایک سنگڑھن کی شکتی ہے جو ساری چیزوں کو چینلائز کرتی ہے دوسری بات ہے نیترو تو رہتا ہے مجھے کفے لنبے سمجھ سے پارٹی کے لیڈر سیپ کا اوسر ملا ہے تو ایک پہچان بنی ہے میری اور جب ایک بھیکتی کی پہچان بنتی ہے اور اس کا ٹریک رکوڑ ایک بھروسہ پیدا کرتا ہے ہوا بجی نہیں لگتی ان کو صرف بی جے پی کا سنگڑھن ہوتا ہے تو اتنا نہیں جلد ہے کہ جب اس کو لگتا ہے ہر سطر پہ اس کے پاس ایک لیڈر سیپ ہے جس میں بھروسہ کر سکتے ہیں پہ سنگڑ ہوگا تو جرور دوڑ کے آ جائے گا تکلیب ہوگی تو یار اس کو بتائے جگے ڈسٹرک کے لیول کا میرا کار کرتا ہوگا تو بھی یہ بھاو بنا ہوا ہے تو یہ پورا ہمارا بشوانس کا بھروسہ کا ہر لیئر پر ایک نترنت پر پیدا ہوا ہے اور جس کا بینیفیٹ بی جے پی کو مل رہا ہے جہاں تک محلاؤں کا سوال ہے سماج کے سب ہی ورگوں کا صحیح ہو گئے محلاؤں کی سکریتہ بڑھی ہے اس میں دو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اب محلائیں کی بھاگیداری بڑھ رہی ہے صرف چناؤں میں نہیں ہر کھتر میں بڑھ رہی ہے بے سکریہ ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ کونٹریبوٹ کر رہی ہے پہلے سمجھ لگتا ہے بھائی کچھ بھی ہوتا ہے بھائی وہ تو انہوں نے کیا ہوگا دراصل محلہ کو لگنے ہی لگا ہے کہ میں بھی کچھ کونٹریبوٹ کر رہے ہوں اس کا وشفات بن رہا ہے کھیل کے میدان میں جب محلائیں جیت کر کے آتی ہیں تو جیتنے والی بیٹی تو ایک ہے لیکن دیشپر کے محلائیں ایڈنٹیفائے کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چناؤں میں بھی اس کا پرتبیم نجرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی جو جھکاو ہے روزان ہے اس کے کارن میں ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ماترو شکتی پر بشیس بھل دیا ہوا ہے ہماری سرکار کے کارکموں میں بھی محلاؤں کو اتنا ہی پرازانی ہے اور اس کے پیچھے بوٹ بینگ نہیں ہے اس کے پیچھے ایرادہ ہے کہ بھارت کو بکاہ سیاترہ میں اگر یہ پچاس پرتی شکتی جوڑ جاتی ہیں تو ایک دم سے تیجی سے دیش آگے بڑھے گا اب جیسے میں لگپتی دیدی بنانے کا کارکم لے کے چل رہا ہوں تین کروڑ لگپتی دیدی بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اکانومی کا نیتروتو کرے گی گاؤں کا اور وہ بہت بڑے بڑے بڑھلاو کے ایک پراب بہت بڑی بڑی کیٹلیک ایجنٹ بنے گی یہ جو بڑھلاو ہے ان چیزوں کا فرق پڑتا ہی پڑتا ہے پردان بنتی جب ہم باران اسی کے آپ کے روڈ شو میں تھے تو ایک بزرگ محلہ آپ کی آرتی اتارنے کے لیے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی جب ہم نے ان سے بات کی کہ آپ آرتی اتارنے کیوں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پہچانتے ہیں ان کو کون ہے اُلٹا انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے کہا دیش کے پردان بنتی نرند مودی تو انہوں نے کہا نرندر مودی نہیں ہے یہ مہاتمہ مودی ہے تو یہ نرندر مودی سے مہاتمہ مودی کی چھبی گڑھنے تک کا جو سفر ہے یہ آپ کو اس طرح کی جب اپادیاں ملتی ہیں تو زمیداری کا ایساس اور جالا بڑھ جاتا ہے ایسا ہے کہ ہر ایکی اپنے اپنی بھاونہ ہوتی ہے آپ کو دس لوگ گندی سے گندی میرے لئے گالی بولنے والے بھی مل جائیں گے پچاس لوگ اچھی بھاونہ بھی بیکت کرنے والے کے بولنے والے مل جائیں گے لیکن میں جو اچھی بھاونہ ابھیبیکت ہوتی ہے اس کو تھےس نہ پہنچے اس کو کبھی نراشہ نہ ہو وہ میرا کرتوے بن جاتا ہے اور میں اس کرتوے کو نبھانے کا پریاست کرتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں کہ جو وہ شبدوں کا پریاست کرتے ہیں وہ میرے جیون میں ہے یا نہیں میں نہیں جانتا ہوں ہو سکتا ہے میرے سنسی اپکشہ ہو جو میرے لئے کوئی شبد ہو لیکن میں اتنا ضرور کنوینس ہوں یعنی کوئی مجھے مورک کہہ سکتا ہے کوئی مجھے پاگل کہہ سکتا ہے میں کنوینس ہوں کہ پرماتمہ نے کسی پرپچ کے لئے مجھے بھیجا ہے اور وہ پرپچ پورا ہوگا تو پرماتمہ میرا کام بھی پورا کر دے گا اور اس نے میں پورا تیا پرماتمہ کو سمر دیتا ہوں کیا پرپچے سب پرماتمہ پتے کھولتا نہیں ہے وہ مرچے کرواتا رہتا ہے اور میری وہ ڈائرک ڈائلنگ نہیں ہے کہ میں اس کو پوجلوں کو بھیجے ربتا ہو آگے مجھے کیا کرنا ہے ایک پولٹیکل سوال یہ آرہا ہے چنہاں کے بیچ میں جس طرح سے کلکتہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا یہ کہا گیا کہ OBC میں جس طرح سے مسلمانوں کو آرکشن دے دیا گیا ممتہ بینجی سرکار سے اس کو پورا انہوں نے کہا کہ یہ کٹیگریز آپ کو ہٹانی ہوگی آپ کو یہ نہیں کرنا ہوگا آپ بھی اپنے بھاشنوں میں اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ بھی یاد ہے موڈی جی کہ حیدر آباد میں جو بی جے پی راشتی کاریکارنی کی بیٹھا ہوئی تھی اس میں آپ نے پارٹی نیتاؤں سے کہا تھا کہ جو پسماندہ سماج ہے اس تک اپنی بات بی جے پی کو پہنچانی چاہیے تین طلاق اس کو ختم کیا آپ کے سرکار نے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف آرکشن نہ دینی کی بات کرنا اور دوسری طرف یہ قدم اٹھانا یہ سنتونن بنائے گا مسلمانوں کو بی جے پی طرف لانے کے لیے ہمارا دیش کا دوربھا یہ ہوا ہے کہ سرکاریں جو چلاتے ہیں وہ اس کے دماغ میں میں فیراغ میں رہتا ہے اگلا چناؤں جیتنے کے لیے کچھ کھل کھلے میری دیماغ میں یہ نہیں رہتا ہے میں سرکار دوبارہ بنانے کے لیے سرکار نہیں چلاتا ہوں میں دیش بنانے کے لیے سرکار چلاتا ہوں یہ سرکار دیش کا بھویش بنانے کے لیے یہ سرکار دیش کی بھاوی پیڑی کا بھویش بنانے کے لیے ووٹ بینک کے حساب سے میں سوٹتا ہوں میں کرتا ہوں اور بھگوان بچائے میں نہیں کرنا چاہتا پس بندہ سماج مسلمان سماج ہمارے دیش کا دوربہ کے دیئے آپ لوگ ٹیوی میں انالیسز کرتے ہیں اور انڈی ٹیوی والے بھی کرتے ہیں کیا کریں گے بنیے کتنے شتریے کتنے برامین کتنے دھگنے کتنے پھلانے کتنے آپ یہ نہیں کہیں ہندو سے اتنے پرسن مسلمان میں بھی جاتیاں ہیں لیکن آپ کو معلوم تک نہیں ہوگا نہ کبھی جاتی کا اُلے کرتے ہیں اور اُس کا کارن کیا ہے کہ وہاں جو ایک اگڑا ورگ ہے اُس نے ایسا کبجہ جمعایا ہے کچھ ہی پریوار ہیں جو اُن کا ٹھیکہ ہے نہ نیچے سکشہ ہیں اب دیش کا اتنا بڑا ورگ دیش کی وکا سیاترہ میں اگر بھاگیدار نہیں بنتا ہے تو دیش کا نقصان ہے تو میرے من میں رہتا ہے کہ میرے دیش کی وکا سیاترہ میں سماج کا آخری تک پہ ہے اس لیے وہ مسلمان ہے تو اُس پر دھیان دینا چاہیے اور ہندو پر نہیں دینا چاہیے اور ہندو پر دینا چاہیے یہ میرا طریقہ نہیں ہے سماج میں جو پوٹینشل پڑا ہوا ہے اُن سب کو ہم نے سامرت دینا چاہیے ہینڈولڈنگ کرنا چاہیے پس بندہ سماج کے پرتی میرا یہ بھاو ہے کہ اُس میں سچ مچ میں تو میرا گاؤں جس میرا گھر پریوار ہے میری اگل بگل میں جو مسلم پریوار ہے میں ایک مسلم بستی میں بڑا پلا ہوں میرا گھر وہیں ہے وہ جیادہ تر یہ بھاڑ بوجہ وغیرے جس کو کہتے ہیں اس پرکار کے سماج کے لوگ ہیں جو روئی کرنے والے وغیرے اب وہ الگ الگ راجیوں میں اُن کے لئے نیم الگ ہیں لیکن اب اُن کی حالت میں دیکھ چکا ہو جی اور اس طب میں کہتا ہوں کہ میں پسمندہ سماج میں شکشہ بڑھنی چاہیے پسمندہ سماجوں کے لوگوں کو ایک اوسر ملنا چاہیے تو میرا بھارت کی وکاہ سیاترہ میں اتنا بڑا بھرگ بھاگیدار کیسے بنے یہ میرا بھی شہر ہے لیکن کانگریس کی طرف سے اکثر پردان منتی جی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو الیکشن میں لے آیا جاتا ہے اور ایک خاص طبقے کہ ووٹوں کا دھوبی کرن کرنے کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے اس بار مانی شنکر ایئر صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کو ہر چراو میں کچھ نہ کچھ ایک اب شب کا استعمال کرتے ہیں اور کھل ملا کہ اب تک کانگریس سوٹ سے زیادہ شبدوں کا استعمال آپ کے لئے کر چکے لیکن اس بار دھمکی الگ ہے اس بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سممان کرو نہیں تو ایٹم میں اس کے پاس میں سمجھتا ہوں اس پر توجہ دینے والے ابھیشے نہیں ہیں کیونکہ ان کی پارٹی بھی ان کو توجہ دیتی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ملکتا ہے تو پارٹی یوجنہ سے ایسے لوگوں کے مادیرم سے کچھ سگوپے چھوڑتی ہیں وہ اکیلے اپنی مرجی سے کرتے ہوں گے ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ پھر ہوانلا ہوتا ہے تو کچھ دن کے لئے پارٹی سے نکالتے ہیں پھر پارٹی کے مکھے دھارا میں وہ رہتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے امریکہ میں جو ان کے ایک گروہ ہے ان کو ابھی اس طرح دلوا دیا اب کچھ دن کے بعد ان کو لے لیں گے تو یہ ان کی ایک سوچی سمجھی رن دیتی ہے دیش میں بھرم پھیرا کرنا باتانو بدلنا نائنے مددے جھوڑتے رہنا اور بیپکش کو ایسے مددوں پر مجبور کر دینا تو ایسی الگ الگ چلا کیا وہ کرتے رہتے ہیں لیکن دیش کے مطل داتا اوپر اس کا کوئی پرفاہ ہوگا ایسا میں نہیں مانتا ہوں ٹی بی میڈیا میں سائے سپیس مل جاتی ہوگی تو یہ پاکستان کا مددہ تو فاروق عبداللہ بیچ بیچ میں کافی اٹھاتے ہیں کہتے ہیں پاکستان سے بات ہونی چاہیے ایسا ہے کہ سب لوگ یہی کرتے ہیں آتنگ بات کے ساتھ لڑائی لڑنے کا ان کو لگتا تھا کہ پاکستان کو سمالو تو آتنگ بات سمال جائے گا حقیقت یہ نہیں ہے آپ اگر سامرتوان ہوں گے تو برائیاں چلی جائیں گے اگر آپ خود فیجیکلی ویک ہے تو یہ تھوڑا سا بھی باریز ہو گئی آپ بیمار ہو جائیں گے تھوڑی بھی گرمی آ گئی آپ بیمار ہو جائیں گے خود بھی کہ اور اگر آپ خود مجبوط ہے تو بیماریاں ہو سکتا ہے آئے گی لیکن اٹک جائے گی ویسا بھارت کو بھی سسکت ہونا پڑتا ہے اور سسکت کا مطلب سینہ اور بندو کے پسٹور وہ نہیں ہوتا ہے انیک خیتروں میں آپ کے اندر سامرت بڑھانا ہوتا ہے اب جو پاکستان سے اکثر خبریں آتی ہیں کہ کوئی اگیاد ویکتی کسی آتنکی کو گولی مار کر چلا گیا اکثر یہ خبریں آتی ہیں اور وہ جو ویکتی مارا جاتا ہے وہ کئی نہ کئی بھارت میں آتنگوات پھیلانے کے لیے ذمہ دار رہا ہوتا ہے تو کیا یہ ابھیتر بھی ان کے لڑائی شروع ہو گئی بہا ہران ہوں کہ کبھی آپ لوگوں نے ایسا ویسلیشن کیا کہ آج ایک بیہار کا میرا بھائی کاشمی محنط کر رہا تھا کوئی گولی مار کے بھاگ گیا کبھی آپ نے ایک ویسلیشن کیا کہ بھی امرنات کے آترہ میں کوئی آتری گیا تھا کسی نے اس کو ایسا مار دیا پھلانی جگہ پہ کوئی جا رہا تھا کسی نے چاکو مار دیا یہ کون ہے اگیاد لوگ ان کی چرچہ نہیں کھڑ رہے آپ لوگ پاکستان کے اگیاد اور گیا تو پاکستان کو کرنے دو رہا بھائی اپنا ٹائم کیوں خراب کرتے ہیں ہم اپنے دیش میں دھیان کے اندریز کریں سر ان سے باتچیت کا کوئی ہے پاکستان سے اور چین کے ساتھ رشتے ہمارے کیسے ہوں بھارت کا ہمیشہ مت رہا ہے وشو بندھو کا ہمارا بھاو رہا ہے اور وشو بندھو کے روپ میں جس کو جو جروت ہو اسے جوڑنا ہی ہمارا کام رہا ہے ہم تو پوری دنیا کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور ہم جوڑتے بھی رہتے ہیں اور جوڑے ہوئے بھی ہیں ممتبینر جی کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی جو چاہے کر لیں لیکن چار جون کو اس سرکار کی ایکسپائری ہو جائے گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی جو ایکسپائری اس کی چندہ لگتا ہے کہ پچھ کو بہت لمبے سمجھ سے دس سال سے اور وہ سچ بول رہی ہے جی یہ سرکار تو چار جون کو سماپت ہونا ہی ہونا ہے نئی سرکار بننی ہے نا تو یہ جون وہ تو کانسٹریٹوشنل ہی ہے بھائی کہ اس کا کارکال پورا ہو رہا ہے اس کے میں پولٹیکل کچھ ہے ہی نہیں جی اور لوگتنٹر کی چندہ بھی کارکال اس کا چناؤں تک ہی ہے چناؤں بھونے کے بعد نئی سرکار بننے گی تو ہم نئی تاجہ ترار سرکار بڑھا کر کے آئے گے تو آپ نئی ایکسپائری دے دیں گی تب تھی ارے ایسا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ میری تو میں تو ابھیناسٹری ہوں جی میں کاشی کا ہوں کاشی تو ابھیناسٹری ہے پردھان منتی جی آپ گجرات کے سمیے سے دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے کام کرتے ہیں بڑی یوجنائے بناتے ہیں ان کو implement کرتے ہیں ساورمتین ادھی مرت پر آیا ہو گئی تھی اس کو پنر جیبت کیا دنیا کی سب سے موچی سٹیچو بنا دی آپ نے پورا جو یہ سینٹرل ویسٹر پروجیکٹ ہے اس کو نئے سیرے سے آپ گھڑ رہے ہیں نئی پارلیمنٹ آپ نے کھڑی کر دی اور جب یہ بڑے کام کرتے ہیں تو آپ ساتھ میں بپکش کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمت ہے تو موڈی کو ٹکر دے کے دکھاؤ کیسے ٹکر دیں گے میں کبھی چیلنج نہیں کرتا میں تُن کو ساتھ لینا چاہتا ہوں میں کسی کو کم نہیں آگتا ہوں وہ ساتھ ساتر سال تک سرکار میں رہے ہوئی ہے ان کی اچھی چیزیں میں تو سکھنا چاہتا ہوں میں ویروت پکشو دشمن نہیں مانتا ہوں اگر ان کے پاس کوئی انوہوی لوگ ہیں اور مجھے کوئی ایڈوائیز دینا چاہتے ہیں تو میں تو سننے کو تیار ہوں دی ان کو میڈیا اخبار میں جو بھی اچھا بُرا کہنا ہے وہ کہتے رہے دیش کے حتمیں اچھے سجاوے تو جرور سواگت ہے ان کا میں کسی کو بُرا نہیں چاہتا ان کو لگتا ہے کہ پانلہ میں ڈھاؤز اتنا بھڑویا بن رہا ہے ایک پاؤزہ یہ لگ جائے تو اچھا ہوگا ہے مجھے تو خوشی ہوگی یہ کوئی میری پرسنل پرپٹی تھوڑی ہے جی دیش ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو ادھکار ہے اس میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھانے کے لیے اور اس لئے میں کوئی ٹکر وکر اور چنہوٹی دیتا نہیں ہوں ہاں میں بھکاس کو اس پورانی سوچ سے بھاہر لانا چاہتا ہوں میں سانسان کانون بیوستہ کو اٹھاروی شتابدی میں رکھ کر کے اکیسویں سردازی کے شتابدی کا بھوشن نہیں بنا سکتا ہوں تو میں بڑھلاو کرنا چاہتا ہوں اور میرا ریفارم پرپارم ٹرانس فارم اور جب میں ریفارم کہتا ہوں تو پولٹیکل بیل چاہیے ریفارم کرنے لیے پرپارم کرنے لیے میں چاہتا ہوں تو اس ویجن کے ساتھ ایلائن آپ کے پاس بیروکرسی چاہیے ابیلیٹی والی بیروکرسی چاہیے ٹائم باؤن کام کرنے والی بیروکرسی چاہیے تو پولٹیکل لیڈرسپ کا ویجن ریفارم کرتا ہے سسٹیم کا سامرد ٹرانس فارم کرتا ہے اور جج بھاگی داری پرپارم کرتی ہے تو ریفارم پرپارم ٹرانس فارم پرپارم کرنے کا کام سسٹیم کا ہے ٹرانس فارم کرنے کا کام جن بھاگی داری سے ہوتا ہے تو ریفارم پولٹیکل لیڈرسپ کے ویجن سے پرپارم بیروکرٹیک اور گورننٹ سسٹیم کے پرپارمنس سے اور ٹرانس فارمیشن جن بھاگی داری جوڑتی ہے جیسے سوچتہ سوچتہ کب آئے گی جن بھاگی داری جوڑی داری سر ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ جو سرکار کی اپلپدیاں ہیں انہیں آپ نیجی اپلپدیاں بتا دیتے ہیں اسے منگل یان ہے چندر یان ہے کہ یہ جب آپ آئے تو یہ سب ہوا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لنبے سمیسے اس پر کام چل رہا تھا یہ بھی ایک آلوشنہ اس پر آپ کی خیجاتی ہے ایسا ہے بھائی پہلا بھی شے تو یہ ہے کہ کیا بھارت کی اپلپدیوں پر ہم گروہ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں کرنا چاہیے اگر نہیں کرنا چاہیے آپ کو بھارت کی اپلپدی پر گروہ کرنے میں پتانی کیا مصیبت ہے اور اس لئے کیا کہتے ہیں موڈی کیوں کریڈک لیتا ہے مطلب آپ گروہ لینے کی بجائے آپ یہ کریڈیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں مجھے آدھ ہے جب اٹل جی کی سرکار تھی اور انوبی سپورٹ کا ہم لوگوں نے جو اٹل جی کی سرکار نے پروک کیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھگیاں نکو نے کیا اب مجھا یہ ہے کہ اٹل جی نے جس دن یہ انوبی سپورٹ کی گوشنہ کی تو دنیا پر کے سینکشن لے گئے لیکن تیرہ دن کے بعد دوبارہ انہوں نے کیا اس کے لئے پولٹیکل بھیل لگتا ہے چندرے آن ایک بفل ہوا تو ایک پولٹیکل لیڈرشپ میں دم تھا کو سائنٹسٹوں کے بیچ بفلتا کی جمعباری لیتا ہے جو آدمی بفلتا کی جمعباری لیتا ہے تو دنیا اس کو سفلتا کا یش بھی دیتی ہے اس دن میں بھاگ سکتا تھا کہ میرے سائنٹسٹوں نے کیا کیا دیا میں نہیں گیا میں وہیں روکا اور سبے سب سائنٹسٹوں سے ملا ان کا حوصلہ میں نے بڑھایا اور میں نے کہا اب چندہ مت کیجئے اگر کچھ کمی ہے تو میری ہے تو میں اونرشپ لیتا ہوں لیکن آپ کے آلوچنا اس بات کے لیے ہوتی جہاں چندرے آن لینڈ کیا اس جگہ کا نام آپ نے شیو شکتی رکھ دیا کچھ اور نام رکھ سکتے تھے ہاں رکھ سکتے تھے اگر وہ لوگ ہوتے تو اپنے پریوار کا نام رکھ لیتے اپنے ہو سکتا ہے بھاوی سنتانوں کا نام رکھ لیتے وہ ہو سکتا ہے دوزرہ میں نہیں کر سکتا ہوں میں اس برہمان کے اندر سامرتھمان میرے دیش نے دنیا کو ایک فلاوسافی دی ہے اور اس کے نینتاوں کا نام میں رکھنا میں گھر و کرتا ہوں اور یہ کسی پریوار کا ایڈینٹی پھائی نہیں ہے جب میں شیو شکتی کہتا ہوں تو ایک سو چالیس کروڑ لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑ لیتے ہیں کوئی ایک نام میں رکھنے لیتا تو ایک پریوار جھوڑتا ہے کنبا جھوڑتا ہے ایک سنگٹن جھوڑ جاتا جب میں شیو شکتی کہتا ہوں اور دوسرا شیو شکتی پریرک نام ہے سامرتھوان نام ہے کوٹی کوٹی جنوں کو گائیڈ کرنے والا نام ہے سر انٹریو سماپت کر رہے ہیں آخر میں جاتے جاتے چار جن کو تو پردنا ہم آئیں گے ایک اتیاز بنانے کے موڈ پر آپ ہیں کیونکہ دیش کے اتیاز میں کیول پنڈیت نہرو جنہوں نے لگاتا تین بار ستہ میں واپسی کی تھی آپ اس ریکوارڈ کی برابری کر سکتے ہیں یہ اس بات کی سمبھاؤنا تمام سرفیکشن اگر میں بتائی جا رہی ہے اس کو کس طرح سے لیکھتے ہیں اگر ویس چیپ مینسٹر اپ دے سٹیٹ اب یہ اینالیسز کرنے والے لوگوں کا کام ہے میرا کام موڈی نے کیا پایا کہاں پہنچا وہ ہے ہی نہیں میری کمپریزن کرنی ہے تو یہ کریے کہ موڈی کے کالکھن میں دیش کہاں پہنچا چرچہ دیش کی کریے جیے موڈی تو تین بار بھی جیتے گیا پہ پائٹ بار بھی جیتے گیا سات بار بھی جیتے گیا ایک ستہالیس کروڑ دیشوائج جو کہ اشیرواد ہے تو وہ تو چلتا رہے گا وہ تو ایک یاترہ ہے موڈی کی بہت بہت دہنیواز موڈی جی آپ کا سیچن کے لیے اور آپ کو شکہ ملے چاہ جون کے لیے دہنیواز